ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کی چینل ٹی ٹی پلائنگ ایلیان میں تو جب ہم بات کرنے والا ہوں چیگاگو کپس دوستو پالٹس میچ کے بارے میں جو ایم ایل بی لکھا ہونے والا ہے اس میچ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کس لوگ پک کرنا ہے کس لوگ دروپ کرنا ہے میں بات کروں گا ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک انڈ ڈسکریپشن آئیے ہمارے سا ٹیلیگرام پر جڑ جائیے دوستو یہ آپ کا اپنا ٹیلیگرام گروپ ہونے والا ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا تب ٹیلیگرام پر جائیے اور سرچ کیجئے ٹی ٹی پلائنگ ایلیون آپ ہمارے ٹیلیگرام چلنے پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک طرفہ ویننگ ٹیم پروائیڈ کروائی جائی اور آپ جلدی جلدی اس کو جوئن کر لیجئے تو دوستو یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو شرف ویجن 11 کو ڈانلوڈ کرنا ہے جو ویجن 11 ہے یہاں پر کومپٹیشن کافی کم ہے انٹریفیس کافی کم ہے جیتنے کی ہائی چانسز ہے اور اگر آپ میرے لنک سے ڈانلوڈ کرتے ہیں اور ریفر کو اٹھا دے ٹی ٹی پلائنگ تو آپ کو 300 کا ویلی ٹی بیلیس میں ملے گا تو جلدی جلدی اس کو ڈانلوڈ کر لیجئے تو دوستو یہ میچ شام کو گیارہ بج کے پچاس میٹ پر فرائیڈے کو بائیس سپریل کو ہونے والا ہے اس کے وینیو کے بارے میں اس کا وینیو رہے گا رنگلی فیلڈ جو چگاگو شہر اور یو ایسے کنٹری میں ہیں ویدر بول کلین رہے گا آپ ارام سے انویسٹمنٹ کر کے چال سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں جو پائیڈٹس ہے ان کے میچ ہو چکے جو چگاگو گپس ہے ان کی ابھی تک ایک میچ بھی نہیں ہوا ہے ان کی جو ستو پروپر سٹیٹس ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے بول رو لیس انویسٹمنٹ ہے آپ اس میچ کو سکپ کر کے بھی چلا سکتے ہیں ریسنٹ پر فورمس کے بارے میں بات کروں تو سی ایسی نے لاشٹ کے پاس دو میچوں کو وین کیا ہے اور جو پی بی بھی ہے اس نے بھی پانچ میچ سے دو ہی میچوں کو وین کیا ہے ان کی آلموسٹ سیمی ٹیم میں رہنے والے باقی جو پائیڈٹس ہے وہ زیادہ روڑی اچھی کاشی ٹیم میں رہے گی کچھ فنٹیسی ٹیپس دوستو ان کیچنگ بہت ہر گوڑی you can choose anyone دوستو دونوں ہی کیچر کافی اچھی کاشی ہونے والے آپ کسی بھی کیچر کمیٹیم میں پک کر کے چل سکتے ہیں دوستو مارکر سٹومن کیلر یہ آپ کو پیچنگ کرتے دکھنے والے ہیں اور دوستو دونوں ہی جو آپ کی ٹیم میں کافی اچھی کاشی رہنے والی ہیں اور جو پائیڈٹس ہے وہ زیادہ اچھی کاشی ٹیم میں رہے گی چکاو کب سے تو آپ کو ٹرائے کرنا پائیڈٹس ہے زیادہ بلے پک کر کے چل رہے ہوں جس سے آپ کے جیتنے کے جانسے بڑھیں گے سمولی کے بات کروں دوستو سی ایسٹی سے ہیپ اور آپ ویلنسوں کو لے کے چل سکتے ہیں اور پی بی سی اپ رینولڈز اور کیلر کو پک کر کے چل سکتے ہیں اور گرانڈی کے دوستو آپ اور ٹیگا مارکس ٹومن بین گیمبل اور دوستو یوشی دوسو گوگا پنٹی میں پک کر کے چل سکتے ہیں کچھ کی پلیرز جو میں آپ لے لے کے آئے ہوں سی ایسٹی سے اور ٹیگا ایک کافی بڑی چوش رہے گی دوستو فریجر ایک ایوریچ چوش رہے گی دوستو سکونڈل ایک کافی بڑی چوش رہے گی دوستو یہ زیادہ نیو پلیر نہیں ہے دوستو نیو پلیر ہے اور زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے میچے دوستو دیکھتے ہیں کہ مارکس ٹومن کو پک رہا پھر میچے کلر کو پک کریں دوستو بیشٹ پرفومنس کے بارے میں بات کروں تو پی بی سے بریانڈ روڈز کمیٹی میں پک کر رہا تھا ان کا جو پرفومنس ہے آپ کو کافی اچھا خاصہ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو بریانڈ ہیلز آپ کو پتا ہے ان کا جو پرفومنس ہے ان کا بھی جو پرفومنس دیکھتا ہے کافی اچھا خاصہ ہی رہتا ہے اور میچے کلر دوستو آپ انٹی میں ایز اکیچر پی بی سے دوستو میچے کلر کو انٹی میں پک کر کے چلا سکتے جو آپ کی ٹینگلے کافی اچھا چوش ہو سکتی ہے کیپٹن ووش کپٹن کے بارے میں بات کروں دوستو چی اچھ سے تین چوش رہے گی جب اورٹی کا فریجر سکوینڈل اور پی بی سے یعنی کی پائرٹس سے رینارڈز گیمبر اور نیومن سب سے بیشٹ امیشٹ کپٹن اور ووش کپٹن کے چوش سے ہونے والی ہیں دونوں ٹیم میں جو سکویڈ ہے وہ آپ کے سامنے سوچ جگا ہو کپس کی سکویڈ اور یہ آپ کے سامنے پائرٹس کی سکویڈ آپ دوستو ان دونوں کو پوز گر کے پڑھ سکتے ہیں اگر دوستو میں پڑھنے کو بٹھ ہوا دوسری اچھی کے دیکھ لئے سب سے پہلے رافل اورٹ ہے گا ایک کافی بڑی توشی رہ سکتے ہیں دوستو کنفرم پک کر کے آپ چلئے گا کلائنٹ فریجر دوستو یہ بھی آپ کے ٹیم لے کافی بڑی توشی رہ گی ان کو بھی اپنی ٹیم لے کنفرم پک کر کے چکلنے دوستو ہیپ کو دیکھتے ہیں پک رہے پر ڈراؤپ کریں سیکنٹی لگو کنفرم پک کرنا ہے دوستو یہ نیو پلے دوستو نیک ہو تو ڈراؤپ کریں گے ویسٹم ایک ایوریچوش رہ گی بہت دوستو نیو پلے رہے ہیں مارکس ٹومن بھی دوستو ڈراؤپ کریں کیونکہ میں ملڈر کو اپنی ٹیم میں پک کر کے چلنے والا اور دوستو کونٹر سے اپنی ٹیم لے ایک کافی بڑی توش رہ سکتی ہیں اور بات کرو پائیٹس کی پروبیبل پلے ہیں گی نائم کے بارے میں تو رنولڈز کافی بڑے پلے رہے ہیں دوستو بین گامل بھی ایک کافی بڑی توش رہ گی ہیج ایک ایوریچوش رہنے والی ہے دوستو کیون نیو میں ایک کافی بڑی توش رہ گی یوشی دوستو ایک ایوریچوش رہ سکتی ہے باقی جو پسلا سیزن تھا وہاں پر زیادہ ہمراہ نہیں لگائے تھے کیشٹل ایک ایوریچوش رہ گی وغل بیچ نیو پلے رہے ہیں میچے کیونکہ کو کنفرم پک کروں گا اور انڈریو کناہ کو ڈروپ کر کے چلنے والا ہوں تو یہ تھی دولوں ٹیموں کی پروبیبل پلائنگ نائن اب میں بات کرتا ہوں ڈریم ٹیم کے بارے میں دوستو اس میں چکے ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اسی وڈے میں آپ کو دینے والا ہوں ڈریم ٹیم دوسرے پہلے میری محنت کے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلیگرام کو جوئن کر لینا تو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنے ٹیم کے لئے کونسیو فیلڈر کونسے انفیلڈر کونسے پیچر اور کونسے کیجر کو سوز کر کے چلنا ہے ان سبی کے بارے میں ہم اسی وڈ میں ڈسکسن کرنے والے ہیں تو اپنے آپ کنڈ تک ہو جو کر لینا ہے جو فیڈو کنڈ تک ہو جو کر رہا ہے اس کو اس میچ کے بارے میں کافی اچیسی ویننگ ٹیم ملنے والی ہے دوستو چکا ہوں کب سے ایک کافی بڑی جو سرینے دوستو بلکل آپ کو اپنی ٹیم میں پک کر کے چلنا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو کریٹ کو لے کے پرولم ہوتے اس میں سے دوستو کافی کم رہے گی تو اٹھے گا کو آپ کو اپنی ٹیم میں کنفرم پک کر کے چلنا ہے یا آپ کی ٹیم میں کافی بڑی اور کافی نیکسٹ ایلیل کی جوز ہونے والی ہے دوستو فریزیر فریزیر جو لسٹ ایلیل کا پرفورمس تھا وہاں شڑا آؤٹو پرفورمس چل رہے تھے لیکن دوستو میرا ماننا ہے کہ اس میں جگر ان کو پلے کا موقع دے جائے گا تو کافی اچھا خاصا پرفورمس کر کر جا سکتے ہیں بین گامل ہے کافی بڑے پلے ہیں دوستو جو لسٹ ایلیل نے پلے کیا تھا وہاں پر کافی جیدہ ہومرن لگایا تھے اور بین گامل بھی آپ ان کو کافی بڑے پریفر رہنے والے ہیں رینولڈس وویس کپٹن آپ ان کو چوز کر چل سکتے ہیں ان کا جو پرفورمس ہے آپ کو کافی اچھا خاصا دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور وویس کپٹن کے سب سے بڑے دعویدار یہی ہونے والے ہیں دوستو میں میچیل کینڈل کمیٹی میں ایز ایک کپٹن چوز کر چلنے والے ہوں اگر دوستو وہ پلے نہیں کرتے تو رینولڈس کپٹن میں کپٹن بھی چوز کر چل سکتا ہوں دوستو شکوینڈل میں آپ کو بتا چکا ہوں کافی اچھا خاصے پیار رہیں گے کنفرم پی کر کے آپ کو ان کوپنیٹی بھی لے لے کے چلنا ہے ویشڈم دوستو یہ ایک ایوری چوز رہنے والی ہے باقی جو ان کا جو پرفورمس ہے آپ کو زیادہ اچھا خاصا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو لاشٹی جندہ وہاں پر انہوں نے کچھ زیادہ ہومرن تو نہیں بس دو سے چار ہومرن ہی لگائے تھے نیومان دوستو یہ بھی آپ گرینڈ لیمار پیس انیویسٹرمنٹ کر رہے ہیں تو ان کوپنیٹی میں کپٹن اور وہ اس کپٹن چوز رہے چل سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ٹیم ملے کے کافی اچھا چوز ہونے والی ہے پیچھے کے بارے بات دوستو کیدر کو پک کر کے چل رہا ہوں جو میری ٹیم ملے کافی بڑی اور کافی نیکسٹ لیالو کی چوز رہنے والی ہے تو آپ کیپٹن دوستو ان کو بنا کر چل سکتے ہیں اور کیچھے کے بارے بات دو تو کیچھے کے میرے پاس یہاں پر دو چوز رہے گی دوستو چوز تو تین رہے گی لیکن دوستو دو منٹ چوز رہے گی پریز کونٹرس اوستو کنیپ دوستو یہ دو منٹ چوز رہے گی پریز اور کونٹرس آپ کس کو پک کر چل رہے ہیں یہ آپ کے اوپر بات ہے ٹیم کا پریو کر لیجئے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونٹرس میں چیار آٹ فیلٹر تیر انفیلٹر ایک پیچھر اور ایک کیچھر کو چوز کیا ہے جو میری کیپٹن چوز رہا ہے دوستو اور جو میری ویس کپٹن چوز رہا ہے وہ ہے رنالڈس یعنی جو میری کیپٹن اور ویس کپٹن ہے میں دوستو بلکل فلکل فلال بلکل سیفت جا رہا ہوں ان کی بلکل بلس کا لیکن نہیں چل رہا لینما کو دعا دوں کہ میری مین ٹیم فائنل ٹیم میں جو بھی چینج جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی پتہ لگے گا آپ صرف ٹیلی گرام کو جوئن کیجئے لنک کبھی نیٹی سکریپن میں دیا ہوا ہے تب تک میری محنت کے لیے آپ کو پتہ کافی محنت لگتی ہے اس کے لیے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لیے ٹیلی گرام کو جوئن کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نیچے دوستو ملتے ہیں نیچے دوستو ملتے ہیں